اسلام علیکم ڈاکٹر اشد نمودیر پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایک طرف بچوں کے اندر غزائی قلت کے مسائل سامنے آ رہے ہیں جس میں بچوں کے کچھ چھوٹے ہو رہے ہیں بچے سوکڑے کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی جو ہے اگر کچھ چھوٹے کا حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کے جو ہے تقریباً 35% تک پاپولیشن ایسی ہے جو والدائنگ کے اس پر چھوٹے کچھ کی آ رہی ہے جہاں اس کے اپوزٹ ایک مسئلہ اور آ رہا ہے جس میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اوبیسٹی یا بچے کا وزن بڑھ جانا ہے تو 5% تک بچے جو ہیں وہ اوبیس ہیں تو ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر اوبیسٹی قاضی کیا ہے اس کی کمپلیکیشنز کیا یا پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں اور اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے تو اگر ہم بچے کی اوبیسٹی کو دیکھیں تو بچے کا ہم وزن کرتے ہیں اور پھر اس کو خاص سکیل ہوتا ہے اس پر پلوڈ کرتے ہیں اس کا بی ایم آئی نکالتے ہیں اور اس کے مقابل بچے کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وزن اس کی عمر کے حساب سے ٹھیک ہے یا زیادہ ہے یا کتنا زیادہ ہے اب اگر بچے کا وزن زیادہ ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تو اس کو بیسکلی ہم دو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سیمپل اوبیسٹی اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پیتھلوجیکل اوبیسٹی یا سکینری اوبیسٹی سیمپل اوبیسٹی ہے وہ بیسکلی جو ہماری غزہ کی بے ایتحاتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اس میں بچے کو جنک فوڈ کا ازادہ دینا برگر ہیں پیزائیں اس طرح کی چیزیں ہیں کول ڈرنکز ہو گئیں جوسز ہو گئے پھر بچے کی ایکٹیوٹی کا نہ ہونا بچے کا زیادہ ٹائم سکین پر موبائل پر گزارنا ویڈیو گیمز پر گزارنا پلی گراؤنز میں نہ جانا تو یہ ساری چیزیں بچے کے سیمپل اوبیسٹی کرتے ہیں یہ بجرک پورشن ہے بچوں میں اوبیسٹی یا موٹاپے کا سیکنڈ پورشن آلیتا ہے اس میں بچے ہمیں ڈیفرنٹ کازز ہوتی ہیں جو کہ پیتھلوجیکل ہوتی ہیں جو بیماری کی شکل میں آتی ہیں اور بچے کو موٹاپے کا شکار کراتی ہیں جب میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ میڈیسن ہیں وہ بھی کرا سکتے ہیں جیسے کہ سٹریرائیڈز ہیں وہ بچوں کو اوبیسٹی کراتی ہیں اس طرح کچھ انڈوکرین یعنی ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں جیسے کہ تھارائیڈ کا ایشو ہے یا پھر کشنگ سنڈروم ہے یہ بھی بچوں کو موٹاپا کراتے ہیں اس طرح کچھ سنڈروم ہیں یا پیدیشی جنیٹک ایشوز ہوتے ہیں جیسے کہ داؤن سنڈروم ہے پیدیشی جنیٹک ایشوز ہوتے ہیں تو یہ بھی بچوں کو اوبیسٹی کراتے ہیں اس کے بچے بھی اوبیس ہوتے ہیں اب اس میں کمپلیکیشنز کیا آتی ہیں کہ بچہ موٹا ہے تو اس میں پچیدگیاں کیا آئیں گی تو ایک بچہ جو موٹا ہے پہلی بات ہے کہ وہ سیکلوجیکل ایشوز آئیں گے کہ بچہ موٹا ہے اس کو سارے کلاس والے ٹیچرز سارے اس کو تنگ کرتے ہیں تو اس کے سیکلوجیکل ایشوز آئیں گے بچے کہ اس کی نفسیات پر ضرور اثر پڑے گا ایسے بچوں کے جوائنٹ کی ایشوز آتے ہیں ایسے بچوں کو رات کے ٹائم سونے کا مسئلہ آتا ہے کیونکہ جب گلزن کی جربی بڑھتی ہے تو ان کو سلیپ ایشوز آتے ہیں ان کے سانس خراتے آتے ہیں اور ان کو سلیپ جو ہے وہ انٹرکٹیڈ ہوتی ہے پراپر سلیپ نہیں لے پاتے ایسے بچوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کی ایشوز بچوں کے اندر کوئی حرپر ڈیکشن ہو جاتی ہے اور شوگر کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو یہ تمام مسئلے مسائل ہیں جو ان بچوں کے اندر بہت کامن ہوتے ہیں اس کا حل کیسے نکالنا ہے اگر تو کپ پیتھلوجیلوبیسٹی ہے بیماری ہے تو آپ نے اس پہ ڈاکٹر آپ پر چیک کرے گا اور اسے بارنکلی میڈیسن دے گا اگر تو سیمپلوبیسٹی ہے جو بیتیاتی کے جانسے ہوئی ہے تو اس میں حل یہ ہی ہے کہ بچے کی اپنے فوڈ انٹیک کو دیکھنا ہے اس کے جوسز، گول ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ اس کی رسٹرکٹ کرنی ہے اس کے دودھ جو فوڈ ہے اس میں گھر کا کھانا آپ نے بڑھانا ہے اس کے اندر جو ہے فائبر انٹیک جیسے سبزیاں ہیں سلاحات ہیں ان کو بڑھانا ہے پانی زیادہ پلانا ہے ڈیلی اپسی کم ایک گھنڈے کی فیزیکل ایکٹیوٹی ہونے چاہیے ایکٹیوٹی ہونے چاہیے موبائل پر ٹائم اس کا ویڈیو گیمز پر ٹائم اس کا کام کریں اور اس کو پلی گراؤنڈ کا رخ کروائیں تو یہ سب چیزیں کریں گے تو امید ہے وہ اوبیسٹی ختم ہو جائے گی اگر دوسرا کوئی پیتھلوجیکل یا بیماری یا ہرمونال اسی ویسے اوبیسٹی ہے تو پھر اپنے قریبی چارج سپیشلس کو دکھائیں وہ اس کو اکارڈکلی ٹیسٹ کروائے گا اور اس کو اکارڈکلی اس کی منیجمنٹ کرے گا شکریہ شکریہ